پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیا سب سے پہلے مافیا اللہ ماف کر دے میں نے پھل کھا لیے اللہ ماف کر دے ساڑھے تین سو سال تک مافیاں مانگتے رہے اللہ سے ساڑھے تین سو سال تک مافیاں مانگتے رہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مافی کو قبول کیا اور خود مافی کی درخواست بھیجی کی درخواست پڑھ دے ہم تیری مافی کو قبول کر لیتے ہیں چنانچہ انہوں نے کہہ دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو دیکھو جس انسان کی انسانیت کا آغاز مافی سے ہو اس کو مافی مانگتے شرم آئے اس کا مطلب یہ بڑا غافل ہے اور پھر جب دنیا سے جانے لگتا ہے دنیا سے جانے کے بعد سب سے آخری کام مافی کا تو کرتا ہے بستر مرک پہ پڑا ہے یقین ہے کہ اس کے اب موت ہے تو مافی مانگتا رہتا ہے یا بھائی ماف کر دینا کسی کا دل دکھا ہے بھائی ماف کر دینا بھائی ماف کر دینا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ڈاکٹر لکھ دے جائے آپ کے بعد تین دن ہے کینسر کا مرض ہے تین دن ہے تین دن میں دنیا جہان میں لکھ لے کے مافی مانگتا ہے یار جس انسان کا ابتداء جس کی انتہاں مافی پر ہو اس کو درمیان میں اللہ سے مافی مانگنے کیا برا لگے وہ ہر وقت اللہ سے مافی مانگے نیکی کرے تو بھی مافی مانگے یا اللہ جو شایان شان تیرے عبادت تھی وہ عبادت تو میں کر نہیں سکا یا اللہ مجھے ماف کر دے یا اللہ سجدہ تو کیا لیکن کیا میں نے سجدہ کیا سر تو تیرے سامنے جھکایا اور دل میں دنیا کے بتوں کے سامنے جھکا وہ ہے دولتوں کے سامنے جھکا وہ ہے میرے جسم تو تیرے سامنے جھکایا اور روح میری بالکل تکبر کا شکار ہے وہ غیروں کے سامنے جھکتی ہے یا اللہ میں مافی مانگتا ہوں میرے اس سجدے کو قبول کر لیں تو قدم قدم پہ مافیاں جب مانگتا رہتا ہے تو فرمایا کہ بس یہ مافیاں مانگنے والے انسان اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نظر ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ کے وعدے ہیں کہ اس مافیاں مانگنے والے کو وہ کچھ حطا کر دیتا ہوں جو کسی اور کو نہیں ملتا ہے کیونکہ استغفار اور مافی ایسی چیز ہے اس پر سب کچھ ملتا ہے اس نے قرآن میں بکا کہ جو ڈرنے والے ہیں متقوے والے ہیں فرمایا کہ ساری کے سارے انعامات یہ دنیا اور آخرت کے انہی کے لئے ہیں